السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابكم من مصیبت فبما کسبت ایدیكم ویعفو عن کسیر وقال اللہ تبارک و تعالی ذہر الفساد في البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علا امن فی الجسد مزغہ اذا صلحت صلح الجسد کل و اذا فسدت فسد الجسد کل علا وحی القلب او کما قال علیہ السلام محترم مدرگو دوستو عبیدو پہلی برخواست ہے کہ تھوڑا عبید سفو کو پھل کر لیں یہ آپ کے اوپر مہربانی ہوگی بعد میں آنے والے ہمارے کندوں کو پھلان کر جا گئے یہ اچھی بات محترم مدرگو دوستو عبیدو دیکھو جمعہ کا بیان کوئی تقریر اور واس کا موقع نہیں ہے بلکہ وقتی حالات کے اعتبار سے امت کی رہبری کا موقع ہے یہ پندرہ بیس منٹ کی جو بات ہوتی ہے اس میں کوئی قصے کہانی سنانا نہیں ہوتا بلکہ اس وقت امت جن حالات سے جن دور سے گزر رہی ہے ایسے وقت میں امت کا سہارا کیا ہے اور ان حالات میں ہمیں اپنے نبی نے کیا تعلیم دی یہ سب سے بڑی بات کیونکہ ہمارا ڈعویٰ ہے کہ اللہ کا دین ایک مکمل دین اور اللہ کا دین قیامت تک کے لئے تھا اور اللہ کا دین قیامت تک ہر آنے والے انسان کی رہبری کے لئے کافی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو استنجا کرنے کا طریقہ سکھاتے تھے بیت الخلا میں جانے کا طریقہ بتاتے تھے تو جو یہودی تھے جو منافقین تھے وہ ہستے تھے کہ دیکھو کیسا نبی ہے تو ہمارے صحابہ کے جملے یہ ہوتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا میں کسی شعبے میں یتیم نہیں چھوڑا ہر شعبے کی رہنمائی کی اب میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا بلکہ میں صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھوں کہ اس وقت جو حالات چونکہ شوشل میڈیا کا زور ہے پرنٹ میڈیا کا زور ہے اور کوئی بات دھکی چھپی نہیں ہے ہر چیز کھلی کتاب کی طرح ہے اور آپ مانو نہ مانو اس وقت مسلمان ایک منجون میں ہے ایک سمجھ میں نہیں آرہا کہ کیا کرنا کیسے کرنا اس کے لئے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم قرآن کا مطالعہ کرے اور اپنے بیماری کی اپنے حالات کی وجہ قرآن میں ڈھونڈے اور اسی قرآن میں اس کا علاج بھی ڈھونڈے کیونکہ قرآن ایک مکمل کتاب ہے قرآن ایک دستور حیات ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ قیامت تک کوئی حال آوے اور اس حال کا علاج قرآن نے نہ بتایا اس حال کا علاج حدیث میں نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا اور میں پوری کوشش کروں گا پندرہ بیس منٹ کے اندر کہ آپ کو ان حالات کی وجہ بھی بتا دوں اور علاج بھی بتا دوں اس وقت میرے دوستو پوری دنیا میں مسلمان پریشان ہیں پوری دنیا میں چاہے وہ ہمارا اس علاقہ ہو ویسٹ ہو نورت ہو ساؤت ہو ہر جگہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور پچھلے وقتے ہمارے دہلی میں جو حالات آئے وہ آپ سب کے سامنے لیکن ان سب حالات کو دیکھ کر جب قرآن کو کھولا جاتا ہے تو قرآن کی ایک آیت جب میں ابھی تلاوت کی اکیس وے پارے کے ساتھوے رکو کی پہلے آئے وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُسِيبَتٍ فَبِمَا أَصَابَتْ أَيْدِيكُمْ یہاں پر صرف آپ پر نہیں یہاں پر اللہ نے پوری زمین اور آسمان کو لے لیا پورے خشکی اور تری کو لے لیا کہ ظہر الفساد فساد جو ظاہر ہوتا ہے کہاں پر فی البری زمین پر والبحری سمندروں میں ظہر الفساد فی البری والبحری بیماغ کا ثبت ایدی الناس یہ حالات جو بدلتے ہیں یہ انسانوں کے ہاتھوں کے آمال کی وجہ سے بدلتے ہیں اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم تو ان کے بعض آمال کا ہی بدلہ ان کو دیتے ہیں اور وہ بدلہ دینے میں بھی ہمارا ارادہ ہمارا ارادہ دشمنی کا نہیں ہے اور ہمارا ارادہ بدلے کا نہیں ہے اور ہمارا ارادہ انتقام کا نہیں ہے بلکہ اللہ آگے وجہ بیان کر رہے ہیں لعلہم یرجعون کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان حالات پر آپ ہماری طرف لوٹ کر آؤ یہ ہم چاہتے ہیں کیونکہ جب حالات آتے ہیں تو انسان اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے جب پریشان ہوتا ہے تو اللہ کی طرف آتا ہے جب مصیبت میں ہوتا ہے تو اللہ کی طرف آتا ہے اللہ قرآن میں کہتے ہیں فَإِذَا مَسَّلْ اِنسَان جب انسان کو پہنچا تکلیف تو اس نے ہمیں بکارا دعانا لجنبِهِ اَوْ قَائِدًا اَوْ قَائِمًا کھڑے بھی ہم کو بکارا بیٹھے بھی ہم کو بکارا کب؟ جب اس کو تکلیف پہنچی لیکن جب ہم نے اس پر سے تکلیف کو ہٹا دیا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُدُّ کہ اس پر سے ہم نے تکلیف کو اٹھا دیا تو یہ تو ایسا ہو گیا جیسا کہ اس نے کبھی ہم کو پکارائی نہیں اللہ کہہ رہے ہیں جاروے پارے کا ساتوہ رکو اس کی آیت کا خلاصہ کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے کھڑے بھی اور بیٹھے بھی اور جب ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو وہ پھر ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے ہم کو پکارائی نہیں کہ تکلیف میں اس نے ہم کو پکارائی نہیں ایسا جانا بن جاتا ہے تو حالات اس لئے آتے ہیں کہ اللہ کی طرف ہم رجوع ہوں اور حالات اس وجہ سے آتے ہیں کہ ہمارے آمال میں بگاڑ پہلے آتا ہے اس کی دلیل میں میں حدیث پیش کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر جا رہے ہیں جبرائیل علیہ السلام ساتھ میں ہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظارہ دیکھا کہ نیچے سے کچھ چیزیں اوپر جا رہی ہیں اور اوپر سے کچھ چیزیں نیچے آ رہی ہیں پوچھا جبرائیل کیا ہے جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے کہ کچھ چیزیں نیچے سے اوپر جا رہی ہیں اور کچھ چیزیں اوپر سے نیچے آ رہی ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی یہ جو چیزیں نیچے سے اوپر جا رہی ہے یہ آپ کی امت کے عمال ہے اور اوپر سے جو چیزیں نیچے آ رہی ہے یہ اللہ کے فیصلے آج میرے دوستو ہم سوچے ہم سوچے کہ ہمارا معاشرہ ہمارے معاملات ہمارے اخلاق ہماری عبادتیں ہماری زندگیاں اللہ کے حکموں سے ہٹی پیارے نبی کے طریقوں سے ہٹی اللہ کا کھا کر اللہ کا بی کر اللہ کا پہن کر اللہ کے دیوی نعمتیں استعمال کر کے جب یہ بندے اللہ کی نافرمانی پر آتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو اپنی طرف پلٹنے کے لئے یہ حالات لاتے ہیں اور یہ آج کے نہیں ہے سنو میں یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں گھبرانے کی بات نہیں ہماری تو چودہ سو سالہ تاریخ اسی کی گواہ ہے ہر زمانے میں یہ امت حالات سے گزری ہے اور حالات کے بعد کھڑے ہونا اس امت کو آتا ہے شب سے خطرناک دور اس امت میں جو گزرا ہے وہ سات سو ہجری جب اللہ رب العزت نے اس قوم پر حلاقو خان کو مسلط کیا تھا جو منگولیہ کا بادشاہ تھا اس کی تاریخ آپ پڑھو تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جا گئے صرف بغداد کے اندر چودہ لاکھ مسلمانوں کا قتل ہوا ہے بغداد کی لائبریلی کو اس نے سمندر میں ڈالا تو دریائے دجلہ کا پانی کئی دن تک کالا ہو کر بہا ہے یہ دور ہم نے دیکھا ہے یہ ہماری تاریخ ہے لیکن صرف اسی سال کے بعد میرے جملے سننا صرف اسی سال کے بعد اللہ باغ نے اسی حلاقو کو ہدایت دی اور ایمان کا بادشاہ بنایا اتنا جلدی کہاں اتنا جلدی یہی قوم کھڑی ہوئی اور اسی نے اس تاتاریوں کو اور اس حلاقو کو اللہ کے دین کی دعوت دی اور اللہ نے ایمی کو ذریعہ بنایا اس کے ایمان میں آنے یہ ہماری تاریخ ہے یہ ہوتا رہے گا اس سے گھبرانے کے بجائے ہم اس کا علاج دھونڈے کہ اس کا علاج کیا اس کا علاج کیا تو آپ کو قرآن کی ایک حدیث ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرو اللہ کے نبی فرمارے سنو سنو تمہارے بدن میں گوشت کا لو پھڑا ہے اگر وہ صحیح ہو جاتا ہے تو پورا بدن صحیح ہو جاتا ہے اور اگر وہ بگڑتا ہے تو پورا بدن بگڑتا ہے سنو وہ گوشت کا لو تھڑا تمہارا دل ہے یہ علاج ہے یہ علاج ہے کیونکہ اس وقت جتنے حالات ہیں یہ آمال کے بگاڑ کی وجہ سے ہے اور آمال کا بگاڑ یقین کے بگاڑ کی وجہ سے ہے اور یقین کا بگاڑ یقین کی محنت کے چھوٹنے کی وجہ سے ہے آج امت نے یقین کی محنت چھوڑ دی یقین کی محنت چھوڑ دی تو مسلمانوں کا یقین بگڑا اور یقین کے بگڑنے پر آمال بگڑے اور آمال کے بگڑنے پر بولو ایک دب سیدھی سیدھی لٹی ہے کہ آج یقین کی محنت ہمارے نظر چھوڑ گئی ہماری مسجدوں سے ہمارے معاشرے سے ہمارے سمات سے ہمارے خاندان سے ہمارے گھروں سے ایمان کے مذاکرے ختم ہو گئے جبکہ ہم نے کلمہ پڑا ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کرنے والی ذات اللہ کی ہے نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے موت اور خیات کا مالک اللہ ہے بیماری اور صحت کا مالک اللہ ہے یہ زمین اللہ کی بنائی ہوئی یہ آسمان اللہ کا بنایا ہوا یہ چاند اور سورج اللہ کے بنائی ہوئے یہ زمین اور آسمان کا سارا نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے اور قسم خدا کی کھا کر کہتا ہوں کہ یہ ساری کے ساری مخلوق ہے یہ ساری کے ساری محتاج ہے یہ اللہ کے حکم کے بغیر تا تمہیں نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے یہ بات کبھی دل میں نہیں لانا یہ بات کبھی دل میں نہیں لانا زندگی کے کسی ملمہ میں حالات کیسے بھی ہو جائیں اور سنگین سے سنگین حالات ہو جائیں کبھی دل کے کسی کونے میں یہ خیال مطلعا اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی کوئی طاقت ہے اللہ کے سوا کسی کی کوئی طاقت نہیں اے نبی جی آپ کہہ دیجئے اس زمین پر اللہ ہی کا حکم چلے گا اللہ ہی کا حکم چلے گا یہ زمین اور آسمان کی چابی اسی کے پاس ہے وہ جو چاہیں گے وہ ہوگا وقتی طور پر کسی کو اللہ چھوٹ دے دے اور وقتی طور پر اللہ کسی کو ڈھیل دے دے تو یہ ماں سمجھنا کہ وہ حکم ہو گئے یہ ماں سمجھنا کہ وہ مالک ہو گئے نہیں یہ زمین کا مالک اللہ ہے یہ آسمان کا مالک اللہ ہے یہاں پر وہی ہوگا جو اللہ چاہے جو اللہ چاہے اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی اللہ کی منشاہ سے ہو رہا ہے اللہ کی منشاہ سے ہو رہا ہے اور ہر ایک ظلم کی ایک حد ہوتی ہے ہر ایک ظلم کی ایک حد ہوتی ہے مسلمانوں سنو ہر ظالم کو خدا نے پکڑا ہے لیکن پکڑنے کی ایک مدت ہے اس مدت تک تھوڑا صبر کر لو تھوڑا سا صبر کر لو اور تھوڑا سا تقوی اختیار کر لو تھوڑا سا اپنی زندگی کو صحیح کر لو اپنی زندگیوں کے اندر عامال کو صحیح کر لو انشاءاللہ یہی آنکھیں ان ظالم کے ظلم کے انجام کو دیکھیں تھوڑا صبر کی بات ہے قرآن کہتا وَإِن تَصْبِرُ وَتَتْتَقُوا تم صبر کرو تقوی اختیار کرو اِنَّ اللَّهَمَا الَّذِينَتْتَقَو اللہ ساتھ ہے تقوی والوں کے ساتھ اِنَّ اللَّهَمَا الصَّابِرِينَ اللہ ساتھ ہے سبر کرنے والوں کے ساتھ اگر تمہاری زندگی میں تقوی ہے تمہاری زندگی میں سبر ہے تم اللہ سے ڈر کر زندگی گزار رہے ہو اور حالات میں تھوڑا سا سبر کر رہے ہو قسم خدا کی اللہ کی مدد آنے کے قریب اب ضرورت اس بات کی ہے دوستو کہ آج ہمارے معاشرے میں ایمان کے مذاکرے ہو اللہ کی بڑا ہی کی باتیں ہو امت کو اللہ سے جوڑا جا رہا ہو ہمارا تعلق اللہ سے جوڑا ہو ہم سب کے دلوں کے اندر یہ بات آ رہی ہو کہ نہیں اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے ہم نے تو کلمہ یہ پڑا ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہی نہیں اللہ کے سوا کوئی رب ہی نہیں اللہ کے سوا کوئی مالک ہی نہیں اللہ کے سوا کوئی خالق ہی نہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور وہ اللہ حیون قیوم ہے وہ اللہ لا سنت ولا نوم ہے نہ اس کو جھوکہ آتا ہے نہ اس کو نیند آتی ہے وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا اور ہمیشہ رہنے والا اپنی پوری طاقت کے ساتھ جس طرح اللہ نے صحابہ کی مدد کی تھی اور جس طرح اللہ نے صحابہ کو پوری دنیا میں غالب کر کے بتایا تھا قسم خدا کی وہ اللہ آج بھی وہی طاقت کے ساتھ مگر کسی اللہ والے نے کہا وہ تین سو تیرہ جو بدر میں تھے آج کھڑے کر دو امیٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں اللہ حالات بدل لیں سیکنڈوں سیکنڈوں میں حالات بدلیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں ہم اپنے آپ کو بدلیں ہمارا یقین ہمارے طریقے ہمارے جذبات ہماری سوچ ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ رویہ اس کو ہم بدلیں ہم سب چاہتے ہیں کہ حالات بدلیں ہم سب چاہتے ہیں کہ ملک میں مسلمان عزت کی زندگی دیئے ہم سب چاہتے ہیں کہ مسلمان ملک میں شان اور شوکت کے ساتھ رہے لیکن تھوڑی دیر کے لئے سوچو تو سی حالات کو بدلنے کے لئے عمال بدلنے پڑیں گے نہیں پڑیں اس کے لئے میرے دوستو اللہ پاک نے یہ محنت دی ہے یہ دعوت کی مبارک محنت گھر گھر جانا دردر جانا بے طلب بندوں کے پاس جانا بے غرض بن کر جانا اور اس مسلمان کو مسجد سے جوڑنے کی فکر ہر مسلمان کا تعلق اللہ سے جوڑے ہر مسلمان اللہ سے ماننے والا بنیں ہر مسلمان اپنے مسائل کو اللہ سے حل کرنے والا بنیں صحابہ کے زندگیاں اٹھا کر دیکھو آپ کو یہ بات ملے گی کہ صحابہ کے اندر جب بھی کوئی حال آیا جب بھی کوئی حال آیا بتاؤ صحابہ کہاں گئے ارے گھر میں کھانا نہیں تو کہاں گئے گھر میں پمیار ہوا بچہ تو کہاں گئے گھر پہ حالات آئے تو کہاں گئے میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آپ کے گھر میں فاقہ ہے آپ بازار نہیں گئے آپ مسجد میں گئے ہیں اور اللہ سے کہا ہے اور ایک بار نہیں دو بار نہیں تین مرتبہ اللہ کے گھر میں گئے اور آ کے پوچھا امی عائشہ سے کہ عائشہ کچھ ہوا عائشہ کچھ ہوا تیسری مرتبہ میں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہے کہ ہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہ آئے تھے اور اپنے گھر سے بنا بنایا کھانا دے کر گئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ عثمان نے نہیں دیا بلکہ اللہ نے عثمان کے ذریعے سے بھیجوایا ہے تو یہ تو ہمارے نبی کا عثوا رہا ہے اور یہ تو ہمارے صحابہ کی صیرت رہی ہے کہ ان حالات کے اندر مسلمانوں کو اللہ سے جھوڑو اپنے عامال کو صحیح کرو اپنے یقین کو صحیح کرو اور امت کی جتنی بس میں ہے اتنی مدد کرو مدد سے انکار نہیں مدد سے انکار نہیں مدد تو ہر حال میں ہے لیکن ایک چھوٹی سی مثال دے دوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آجاویں ایک درخت ہے اور اس درخت کے نیچے ایک جھوپڑی ہے اور اس جھوپڑی میں ایک آدمی رہتا ہے بہت بھیان سے سننا یہ مثال سے ساری بات سمجھ میں آجائی ایک درخت ہے اس درخت کے نیچے ایک جھوپڑی ہے اس جھوپڑی میں ایک مسلمان رہتا ہے اور اس جھوپڑی کی اس درخت کی جڑ میں ایک ساپ ہے یہ مسلمان جب سوتا ہے تو وہ ساپ نکل کے اس کو ڈستا ہے اور دوبارہ بل میں چلا جاتا ہے اب محلے والوں کو پتا چلا کہ سامپ نے کاتا اب سارے کے سارے دوڑ کر آئے اس مریض کو اٹھایا آسپیٹل میں لے گئے اس کا زہر کھینچا اس کا ٹریٹمنٹ کیا اور اس کی دوائی داروں پر خرچ کیا ارے بولو اچھی بات لیکن لیکن پھر اس کو لا کر اس کے گھر میں چھوڑا اب دوسری رات پھر وہی سامپ نکلا اور پھر اس نے کاتا اب پھر لے کر دوڑا اب بتاؤ کب تک دوڑتے رو اب یہ سیچویشن کے اندر علاج کیا ہے آپ بتاؤ آپ سوچو مریض کا علاج کرنے کو منانی کر رہے مریض کا علاج تو ملا شبہ ہوگا اس کا زہر کھیچا جائے گا اس کی جان بچائی جائے گی ہمیں اس سے بالکل انکار نہیں ہے لیکن اس وقت کی سیچویشن اور اس وقت کی پوزیشن میں اس مریض کے علاج کے ساتھ ساتھ وہ ساپ وہ ساپ جو جو درخ کی جڑ کے بل میں ہیں بولو اس کا بھی علاج کرنا ضروری ہے کہ نہیں آج اللہ معاف کرے اس امت پہ حالات آتے ہیں فسادات ہوتے ہیں بیماریاں پھیلتی ہیں لوگ ریلیف کے لئے ڈوڑتے ہیں اور اس کو ریلیف کر دیا مکانات بنا دیئے بہت اچھی بات ہے بہت بہتر بات ہے ہمارا جان اور مال صحیح جگہ لگ جاوے یہ بہت اللہ کی خوش نصیبی کی بات ہے لیکن یہ تو سوچو کہ جو بیدینے کا ساپ بار بار ہماری قوم کو کات رہا ہے اور جس بیدینی کی وجہ سے امت پہ عذابات آ رہے ہیں اس کا علاج کب ہوگا اس کا علاج کب ہوگا اور اس کے علاج کی کیا شکل ورنہ دوستو اللہ کی ایک صفت ہے سنو منتقی من اللہ انتقام لینے والے ہیں اور اللہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کس سے کیسے انتقام لینا اس وقت پوری دنیا کا سب سے مین جو چائنہ ہیں وہ جس دور سے گزر رہے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے یہ وہی یہ وہی دیس ہے یہ وہی دیس ہے جس میں بیس پچیس سال پہلے مسلمانوں پہ مظالم دھائے گئیں آپ کو نہیں پتا اسی ملک میں بیس لاکھ مسلمانوں کو ڈیٹینشن سینٹر میں ڈالا گیا مسلمانوں کے ہاتھوں کے ناکھن اتارے گئے مسلمانوں کے بدن کی کھالے اتاری گئی ساری فوٹوز اور سارے امیج آج ہمیں ہاں نیٹ پر مل جائیں گے یہ سب کچھ ہوا اس ملک میں لیکن جب ظلم حد سے آگے بڑھا تو آج بولو اس ملک کا کیا حال ہے دنیا کی کوئی طاقت ہے جو اب ان کو بچا سکے روزانہ ہزاروں کی تعداد میں مر رہے ہیں پوری دنیا میں دہشت اللہ نے سوار کرتے ہیں اللہ منتقیم ہے اللہ انتقام لینا جانتے ہیں نہیں واللہ حب المقصدین اللہ انصاف کو پسند کرتے ہیں اور خود اللہ کا نام ہے مقصد یہ اللہ کا نام ہے اللہ انصاف لیں گے اب ہمیں ضرورت ہے ہم اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کے اس وقت اس زمانے کے اعتبار سے دو باتیں آپ کو کہہ کر بات کو ختم کرتا ہوں ایک تو یہ سنو جب صبح گھر سے نکلو ان حالات میں میں بہت بڑا وظیفہ بتا رہا ہوں یہ معنی سجاد نومانی صاحب نے بتایا ان حالات میں جب بھی آپ اپنے گھر سے نکلو ایک دعا پڑھ لو اللہم انہ نجعلوکا فی نحورہم ونعوذو بکا من شرورہم یہ دعا پڑھ کر آپ گھر سے نکلو گے انشاءاللہ کوئی غیر تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے تمہارے پروٹیکشن کا وعدہ اور تمہارے حفاظت کا وعدہ اللہ خود کرتے ہیں انیس سو سیتالیس میں جب ہدوستان میں فسادات تھے نظام الدین میں ایک بابو آیاز تھے وہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن دلی جاتے اور کھانے پینے کا راشن کا سامان لے کر آتے ان سے پوچھا کہ ان حالات میں تمہیں جانے کی حمد کیسے ہوتی انہوں نے یہ بات بتائی کہ میں جب بھی نظام الدین بنگلے والی مزید سے دلی سامان لینے جاتا ہوں میں یہ دعا پڑھتا ہوں اللہم انہ نجعلوکا فی نحورہم ونعوذو بکا من شرورہم میں سامان لے کر آ جاتا ہوں کوئی غیر مجھے دیکھ بھی نہیں پاتا ایسا لگتا ہے کہ سارے اندھے ہیں تو ایک تو اس دعا کا احتمال کرے دوسری بات دوستو اللہ کے حکموں کی حفاظت کرو اللہ کے حکموں کی حفاظت کیا ہے حدیث احفظ اللہ تو اللہ کے حدود کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کر تو اللہ کے حدود کی حفاظت کر نماز کی حفاظت کرو نماز کی حفاظت کرو صبح شام اللہ کو یاد کرنے کی عدد ڈالو قرآن کی تلاوت کی عادت دالو بھروں میں تعلیم کو زندہ کرو یہ وہ عامال ہے جس کی برکت سے ہم اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے بنیں گے اور اللہ پاک اس کے بدلے میں میرے تمہارے جان اور مال کی حفاظت کریں گے کریں گے سب انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں آج مغرب کے بعد گشتی ہے انشاءاللہ اس میں بھی سارے ساتھی شریک ہو اب سنت پڑھ لیں آج مغرب کے بعد گشتی ہے آج مغرب کے بعد گشتی ہے